اسلام علیکم بھائی جان یہ کیا سپورٹے ہی دو ہزار بارہ مارڈل ہے اس کا پرابلم تھا اس کی ائر بیک کی لائٹ نہیں جا رہی تھی تو ہم نے یہ سپائرل گیبل چینج کر کے دیکھی لیکن اس سے پرابلم سالو نہیں ہوا اب ہم نے دوبارہ کمیٹر لگا کے دیکھا ہے تو اس میں ریزسٹنس لو آ رہی ہے پسنجر سائٹ کے ائر بیک کی تو ابھی ہم نے یہ پینل کھولا ہے سارا اور چیک کیا ہے اس کو اس کے اندر جو پرابلم فائنڈ اوٹ ہوئی ہے یہ اس کے گریپ ہیں نیچے یہ ہم نے دیکھا ہے تو اس پہلے ہی کسی نے اس پہ کام کیا تھا تو یہ کنیکشن جو ہے نا یہ کیبل ایک تو آپس میں ملی ہوئی تھی کنیکشن ملا ہوا تھا اس کا اس کو ہم نے دوبارہ ٹیپ کیا ہے گریپس کو اس کے بعد یہ ادھر سے کیبل جا رہی ہے ائر بیک کو یہ اس کا ائر بیک لگا ہوئے اوپر یہ والا پسنجر سائٹ کا ائر بیک لگا ہوئے یہ اس کی گریپ ہے یہ ائر بیک ہے تو اس گریپ یہ گریپ تھوڑا لوس تھا اس کو ہم نے تھوڑا سپریس کر کے دوبارہ بٹھایا ہے اتار کے دوبارہ بٹھایا ہے تو الحمدللہ اس کی پرابلم حل ہو گیا ہے اب ہم گاڑی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی ائر بیک کی لائٹ اب نہیں آ رہی ہے جی یہ ائر بیک لائٹ اس کی چلی گیا ہے تو یہ پرابلم اس کا حمل ہو گیا ہے اب یہ ائر بیک کا پرابلم نہیں گیا اس ڈیش بورڈ کے اندر پرسنجر سائل پہ جو ائر بیک لگا ہوئے اس کا پرابلم تھا اس میں آپ کو بتا دیں کہ اس کی کمپیٹر میں دیکھتی ہے ہم نے اس کی ریڈنگ جو ہے نا لوہ رزیسٹنس آ رہی تھی اس کی رزیسٹنس آ رہی تھی 3.0.43 لیکن وہ ہونی چاہیے 1 سے 3 تک 1.0 سے 3.0 تک ہونی چاہیے لیکن اس کی رزیسٹنس کمپیٹر دے رہا تھا 0.43 تو اس سے ہم نے یہ سارا کول ہے ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ کے اندر سے یہ ائر بینڈ کا گریپ چیک کیا ہے یہ والا جو تار کی لگایا ہے اور نیچے جو تاریں ملی ہوئی تھی ان کو تبارہ ہم نے ٹیپ کیا ہے تو یہ الحمدللہ بہر مسئلہ حل ہو گیا شکہ شکریہ